بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الخامس جو ہے یہ ممنوع اور فاسد نکاہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ مشتمل ہے ان کے حکامات کی تفصیل پر اس باب میں فقہا کی عدلہ اور اختلاف وغیرہ جو ہے یہ ممنوع اور فاسد جو نکاہ ہیں ان کے حوالے سے دلائل کو محیط کیے ہوئے ہیں تو آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دورا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سے چیزیں سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاہ سے الباب الخامس کی تفصیل میں سے نکاہ متعہ کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی نکاہ متعہ کے حوالے سے جو حکم اختلاف سبب اختلاف وغیرہ جو مکمل تفصیل ہے وہ الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ جو ہے خطبہ علی الخطبہ یعنی پیغام نکاہ پر پیغام نکاہ بیجنا اس کے حوالے سے بھی جو حکم ہے اس کا تعارف جاننے کی کوشش کی اور آج کے سبق میں انشاءاللہ عزیز جو چیزیں ہم سیکھیں گے سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے والباب الخامس کی تفصیل میں سے خطبہ الخطبہ کا حکم اس کی جو تفصیل وغیرہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حلالہ اور اس کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور تیسے نمبر پہ جو انکہہ فاسدہ ہیں ان کے تعارف کے سلسلے میں بھی کچھ اتدائی معلومات جو ہیں وہ حاصل کرنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کے سبق آج کے سبق میں انشاء اللہ لزیز ہم پڑھیں گے الباب الخامس فی الانکہت المنحی یعنہ بشرعی والانکہت الفاسدتی وحکمیہ یعنی شریعت میں جن نکاحوں سے منع کیا گیا ہے اور وہ نکاح جو فاسد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ باب ہے اور اس باب کا جو چوتھا سبق ہے اس میں آج انشاء اللہ لزیز ہم ڈسکس کریں گے خطبہ علی الخطبہ کا حکم امام الرحیم اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا خْتِلَافُهُمْ فِى النِّكَاحِ الَّذِي اور جہاں تک فقہہ کا اختلاف ہے فِى النِّكَاحِ الَّذِي اس نِّكَاح کے بارے میں تَقَعُ فِيهِ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ کہ جس میں منگنی پیغام نکاح جو ہے عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ غیر کے پیغام نکاح پر واقع ہو یعنی ایک شخص نے پیغام نکاح بیجا ہوا ہے اور اس کی موجودگی میں دوسرا شخص جو ہے وہ بھی پیغام نکاح بیج دیتا ہے عزیز صلی اللہ بے کرام یہاں پہ ہم فقہہ کے اقوال اور ان کی عدلہ وغیرہ سمجھنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ امام الرحیم اللہ نے یہ جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں کچھ وضاحت اور تفصیل موجود ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص اگر پیغام نکاح بیجتا ہے اور گھر والے جو ہیں وہ اس کی موافقت کر رہے ہیں اور عورت اس پہ راضی ہے ایسی شکل میں دوسرا پیغام نکاح بیجنا وہ جائز اور درست نہیں ہے کیونکہ عورت بھی مائل ہو رہی ہے اور اس کے گھر والے جو ہیں ولی جو ہیں وہ بھی اس بات پہ راضی ہو رہے ہیں کہ وہ اس رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ان کو یہ رشتہ پسند ہے تو ایسی شکل میں کسی دوسرے شخص کا یہ نکاح کا پیغام بیجنا وہ جائز اور درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس میں موافقت ان کی اور ایک دوسرے کی طرف محلان جو ہے وہ واضح ہے رہی بات اس معاملے کی کہ ایک شخص نے پیغام نکاح بیجا ہے لیکن عورت کی طرف سے ابھی تک کوئی رضا مندی یا گروالوں کی طرف سے کوئی گرین سیگنل ابھی تک نہیں ملا تو ایسی شکل میں کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ پیغام نکاح بیج سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک مسئلہ آیا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے ری اور باہر کے ایک لمبی دفصیل ہے مختصر بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد گزارنے کا حکم دیا عبداللہ ابن ام مکتون رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کیونکہ وہ نبینے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب آپ اپنی عدد سے فارغ ہو جائیں تو مجھے اطلاع کر دی جئے گا تو سیلہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ مجھے پیغام نکاح جو ہیں وہ آئے ہیں اور ایک پیغام نکاح جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے اور ایک جو ہے وہ ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے اب اس میں دو پیغام نکاح ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اگر یہ کو غلط کام ہو رہا ہوتا تو آپ اس پہ فوراں لوگوں کو تنبیہ فرماتے متنبع کر دیتے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ عورت کا میلان ابھی کسی طرف بھی نہیں تھا اس لئے دوسرا پیغام نکاہ بھی بیج دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پہ مستضاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں سننے کے بعد ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں نکاہ کیجئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی یہ تفصیل بھارکیف موجود ہے تو مختصرا جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب تک میلان ظاہر نہ ہو اور واضح معاملہ نہ ہو جائے تب تک تو اجازت ہے لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت بھی گرین سیگنل مل جائے تو ایسی صورتحال میں پھر ایک پیغام نکاہ کی موجودگی میں دوسرا پیغام نکاہ بھیجنا جائز اور درست نہیں ہے اگر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِيهِ سَلَاثَةَ اَقْوَالٍ یہ گزر چکا ہے کہ سوالے سے تین اقوال موجود ہیں نمبر ایک قول بالفسخ ایک قول جو ہے وہ تو فسخ کا ہے یعنی کہ ایسی صورت میں جو پیغام نکاہ دوسرے نمبر پر بھیجا گیا ہے وہ فسخ ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا وَقَوْلٌ اور ایک قول جو ہے بِعَدَ مِلْفَسْخِ وہ عدم فسخ کا ہے عدم فسخ سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے دوسرے نمبر پر بیغام نکاہ بیجا ہے اور اس میں پھر نکاہ کر لیا ہے تو وہ غناغر تو ہوگا لیکن ان کا عقد جو ہے وہ جائز اور درست ہوگا یہ جو عدم فسخ والا قول ہے یہ امام شافی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور جو پہلا قول ہے فسخ والا وہ امام مالک رحمہ اللہ کا اور ان کے ساتھ ساتھ امام دعوت رحمہ اللہ کا ہے تو فسخ سے مراد یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر نکاہ ہو بھی گیا ہے تو دوسرے کے ساتھ اگر نکاہ ہو گیا ہے تو اس نکاہ کو فسخ کر دیا جائے گا اور جو پہلے والا ہے وہ اگر مطالبہ نہ بھی کرے اس چیز کا تب بھی فسخ ہوگا جبکہ جو عدم فسخ ہے ان کے نزدیک ان فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بندہ غناغار تو ہوگا لیکن چونکہ نکاہ جو ہے یہ رضا مندی کے ساتھ شرائط ولی کی جادت وغیرہ کے ساتھ ہوگا ہے تو نکاہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا اس میں مزید وضاحت یہ دیتے ہیں کہ امام شیفی رحمہ اللہ جو عدم فسخ کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس بندے نے ایک غلط کام کا اور منع جو کیا گیا کام ہے اس کا ارتکاب کیا ہے لیکن اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا یعنی ممانعہ تھی کہ پیغام نکاہ پہ پیغام نکاہ نہیں بیجنا اور حرام یہ تھا کہ یہ نکاہ کرنا نہیں ہے اب اس نے نکاہ کیا ہے نکاہ کرنا حرام نہیں ہے پیغام نکاہ بیجنا ہے اس سے منع کیا گیا تھا اور یہ اس کی غلطی ہے لہذا اس غلطی کی وجہ سے یہ غناغار تو ہوگا لیکن نکاہ جو ہے وہ جائز اور درست ہو جائے گا جبکہ جو فسخ کے قائل ہیں ان علماء کے نزدیکی ہیں کہ اس بندے نے زیادتی کی ہے حد سے بڑا ہے اور وہ مخل ہوا ہے ایک ایسے عقد کے دمیان جو ممکن تھا کہ قائم ہو جاتا تو اس حتیبار سے اس نے حد سے تجاوز کیا ہے بہر کیف یہ کچھ نہ کچھ وضاحت اس مسئلے میں موجود ہے جو طلابہ اس کے حوالے سے مزید تشریح اور تفصیل وغیرہ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں وہ امام ابن عدد البر رحمہ اللہ کی کتاب اعلیٰ استذکار اس کا مطالعہ کیجئے النجم البحاج ہے اسی طرح الشرح القبیر ہے تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں وہ انشاءاللہ اس میں جو تشریح اور تفصیل ہے وہ ضرور پائیں گے آگے ہیں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَفَرْقٌ اور فرق بَعْدَ الرُّقُونِ رُّقُونِ 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 لُغَتْ مِنْ الْمَيْلِ یعنی وہ اپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے وہ مائل ہو رہے تھے وہ فیملی وہ خاندان ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھنے والے تھے بَعْدَ الرُّقُونِ وَالْقُرْبِ اور وہ اس رشتے کو اس پیغام کو وہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے قریب تھے تو اگر وہ ایسا ہو بَعْدَ الرُّقُونِ وَالْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ وہ پائے تکمیل تک پہنچنے کے قریب ہو اور اس کی طرف مائل ہیں تو اس وقت یہ وارد ہوا ہے اَوْلَا تَرِدُ یا اس کے علاوہ میں وہ وارد ہوا ہے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَذْحَبُ مَالِكٍ یہ امام مالک رحمہ اللہ حلالہ جو ہے یہ بھی شریعت میں منع کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے تو اس کے حوالے سے شریعت میں کافی وعید بھی موجود ہے بھرگیف ہم اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا نِكَاهُ الْمُحَلِّلِ جہاں تک حلالہ کرنے والے کے نکاح کا حکم ہے عَانِ میری مراد یہ ہے الَّذِي يَقْصِدُ بِنِكَاهِهِ جو قصد کرتا ہے اپنے نکاح کے ساتھ تحلیل المتلقات ثلاثا حلال کرنا اس عورت کو المتلقات ثلاثا جس کو طلاق بتا یا طلاق بائن دے دی گئی ہے تین طلاق جس کو دے دی گئی ہیں ان کو حلال کرنے کے حوالے سے جو نکاح کیا جاتا ہے جہاں تک اس نکاح کی بات ہے تو اس کے حوالے سے آگے تفصیل امام رحم اللہ بیان کرتے ہیں یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ حلال کا کنسپٹ کہاں سے آیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنَا تَلَّقَهَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا کہ اب یہ اس خامد کے لیے جس نے تین طلاقے دی ہیں یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے اس کے بعد اگر پھر وہاں سے بھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر یہ اپنے خامد کے لیے حلال ہے اب حلالے کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور تین طلاقے دے دی اور طلاق واقع ہو گئی تو اس کے بعد اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی ہے جب تک یہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کر لے اس وقت تک اور اگر اس سے نکاح کرے اور معاملات نہ چلیں وہ بھی طلاق دے دے اپنی مرضی سے تو پھر جو ہے یہ غزشتہ خامد کے لیے حلال اور جائز ہو سکتی ہے اب یہاں پہ کنسپٹ یہ ہوا کہ حلالہ یوں کیا جانے لگا ایک شخص نے طلاق دی ہے تین طلاقے دے دی ہیں اب دوبارہ پھر وہ راضی ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ نکاح کیا گیا شرط کے ساتھ کہ ایک رات کے لیے یا دو رات کے لیے اقد ہوگا اور بعض نے اس میں ہمبستری کی اور تعلقات کی بھی شرط لگائی اس کے بعد جو ہے وہ خامد مجبوراں یعنی لازمی طور پر وہ طلاق دے گا اور پھر یہ پہلے خامد سے نکاح کر لے گی تو عزیز صلی اللہ علیہ کرام شریعت نے اس معاملے کو اور اس مسئلے کو ختم کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس لعنت کو دونوں فریقوں پر کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے حق میں یہ بعید سنائی اور اس کو ختم کیا گیا کیونکہ یہ اسلام کے فلسفہ اور اسلام کے مقصد کے بھی خلاف ہے اور جو اسلام نے نکاح کا مقصد رکھا ہے یہ اس مقصد کو فوت کرنے والا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انسانی غیرت کے منافی چیز ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ساری قبحتیں اس میں موجود ہیں جو طلابہ تفصیل کے تعلیم ہیں جو تفصیل سے اس مسئلے کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ امہات قطب کا رجوع کریں اس میں انشاءاللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے ضرور جو ہے یہ ایک تفصیلی مسئلہ جو ہے اس کو سمجھ لیں گے جیسا کہ امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ کی کتاب بڑے مشہور کتاب ہے اور اسی طرح آدیس کی شروعات وغیرہ بھی ہیں تو ان کو بتفصیل آپ جاننے کی کوشش کریں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات کو کئی انداز سے بیان کیا بعض مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المحلل کا لفظ بولا بعض مقامات میں آپ نے اس کو قرائے کے سانڈ کے ساتھ بھی تشبیہ دی تو بہرکیف اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی بھریک بینی کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہرکیف جو واضح اور مشہور موقف ہے اس مسئلے میں وہ بعض فقہ آقا یہی ہے کہ یہ جائز اور دروس نہیں ہے آگے امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَإِنَّ مَالِكٍ قَالَ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو نکاح ہے جو حلالے والا نکاح ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ نکاح مفسوخ یہ نکاح مفسوخ ہے فسر کیا ہوا ہے وقال ابو حنیفة والشافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمائے شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے نکاح یہ نکاح صحیح ہے عزیز صلاح بھائی کرام نیاب امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے رائے کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے اور اس کے متعلق بھی سمجھنا ضروری ہے نیاب حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کا موقف اس میں یہ ہے کہ اس نکاح میں جو شرط لگائی جائے گی کہ طلاق دینے والی وہ شرط باطل ہے لیکن عقد جو ہے وہ جائز اور درست ہوگا امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک اس میں کچھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والا یہاں تو خامد ہوگا یا ولی ہوگا یہاں تو یہ الفاظ کے ساتھ بیان کیا جائے گا یا پھر اس میں صرف پسد اور دل میں ہی چھپائی جائے گی بات تو ایسی شکل میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ لفظ بول کے یہ کام کریں تو پھر یہ کام ناجائز اور درست نہیں ہے پھر یہ وعید میں شامل ہے اور اگر اس نے دل کا ارادہ کر کے یہ کام کیا ہے یعنی وَأَمَّا اِذَا نَوَا هُوَا قَصَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسِحُوا اندَ الشَّافعی تو پھر جو ہے یہ امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف نیت ہے بتایا نہیں گیا تو پھر یہ جائز اور درست ہوگا بھرگیف جب الفاظ کی بات ہوگی تو اس میں امام شافی رحمہ اللہ کا کول جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ملتا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کا جو موقف ہے وہی موقف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے یعنی مالکیہ حنابلہ اور شوافع الفاظ کے اعتبار سے یہ ایک ہی موقف رائے رکھتے ہیں جبکہ نیت کے اعتبار سے مالکیہ اور حنابلہ کے رائے ایک ہے امام شافی رحمہ اللہ کے رائے اس میں مختلف ہے امام حنیف رحمہ اللہ جو ہیں ان کے رائے کے نزدیگی ہے کہ شرط جو اختلاف کا سبب ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ اختلاف فی مفہوم قولیہ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے اعتبار سے اختلاف ہے اور وہ حدیث کون سی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ لعنت کرے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحل ل والمحل ل ل تو یہ حدیث ہے فمن فہیم من اللعن جس نے اللعن سے مراد یہ لیا ہے کہ التاثیم فقط یعنی جنہوں نے اس سے مراد صرف اور صرف گنا لیا ہے قال من فہیم من التاثیم اور جنہوں نے تاثیم سے مراد فساد العقد عقد کا باطل ہونا قرار لیا ہے تشبیہ ہم بالنہ اللہ تشبیہ دیتے ہوئے اس نہی کو اس کے ساتھ یدلو جو دلالت کرتی ہے علی فساد النہی عنہ کہ اس نہی کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی نہی والا حکم یعنی جس کے ذریعے روکا گیا ہے اور ایک ہے من ہی عن یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے اب جنہوں نے لعنہ رسول اللہ صلی اللہ محلل محلل سے مراد اور لعنت سے مراد یہ لیا ہے کہ اس حدیث میں جو لعنت ہے اس مراد صرف غنا اور تاثیم لیا ہے انہوں نے اس کو جائز اور درست قرار دیا ہے اور جنہوں نے لعنہ رسول اللہ صلی اللہ محلل والمحل للا اس سے مراد یہ لیا ہے کہ یہ کام ہی منع ہے یہ کام یعنی جس سے روکا جا رہا ہے لعنت سے مراد اس کام سے روکنا ہے انہوں نے کہا ہے یہ نکاح جو ہے یہ جائز اور درست نکاح نہیں ہے شریعہ نے اس سے بھی روکا ہوا ہے یہ وہ فاسد نکاح ہے جن کو ممانت کے ساتھ نہیں کے ساتھ روکا گیا ہے تو عزیز صلی اللہ بھائی کرام یہ جو حلالے والا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ سے غزار شہص بات کی کہ اس کو آپ مہاد قطب میں رجوع کریں اور فقہہ کی عدلہ جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اگرال ایک خلاصہ تھا وہ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی لیکن اس سنجیدہ مسئلے کے لئے اور ایک معاشرتی مسئلے کے لئے یہ دو چار الفاظ یا دو چار جملے جو ہیں ایک خلاصہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ امہات قطب کا مطالعہ کیجئے اور اس میں سے جو راجع موقف دلیل کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے اب آگے ہم اپنے سبق کا اگلہ حصہ دیکھتے ہیں اور وہ ہے انکیا فاسدہ کا تعارف انکیا فاسدہ جو ہے اس کا تعارف ہم یہ صرف دیکھیں گے وہ اس اعتبار سے ہے کہ فاسد نکاح اس وقت ہوتا ہے جب اس نکاح ہم آئندہ سبق میں بتفصیل جاننے کی کوشش کریں گے اب ہم اپنے آج کے سبق کا حصہ دیکھ لیتے ہیں جی آج کے سبق میں کتاب نکاح سے الباب الخامس کی تفصیل خطبہ حلالہ کرنے کا حکم اس کے حوالے سے تفصیل جاننے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ انکہ فاسدہ کا تعارف اس کو سمجھ نے کوشش کی اگلے سبق میں انشاءاللہ نکاح سے الباب الخامس کی تفصیل میں سے انکہ فاسدہ کا تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ انکہ فاسدہ کا سبب اختلاف اور حکم وغیرہ جو ہے اس کو بتفصیل جاننے کی اور سمجھ کوشش جبت کرنے کوشش تک تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا